اس ساکھی کا کھلاسہ کیجئے کل جارے کل اوبرے کل راکھے کل جائے رام نکل رام نکل کل بھیٹیا سب کل گیا بلائے کل کا ارث ہے کل کٹم جاتی وان کی پرمپرا کل ہمارے پروزوں کی جو شرسٹ پرمپرا ہے اس کا من میں ابھیمان رکھنا سدگرو کی یہ ساکھی ہے کل جارے کل اوبرے کل جارے یہ جو موچھی جات موچھے کل کٹم کی جو بھاونہ ہے جارے اسے تم جلا دوگے مٹا دوگے تو کیا ہوگا کل اوبرے تمہارا کل اوبر جائے گا تمہارے کل کا کلیان ہوگا اپنے کل اونچے کل کا جو اہنکار رکھے ہو اگر اس کو جلا دوگے تو تمہارا کل اوبر جائے گا تمہارے کل کا کلیان ہو جائے گا کل رکھے یدی تم اپنے کل کا اہنکار رکھو گے اونچے ہونے کا ابھیمان اگر رکھو گے کل رکھے اونچے کل کا ابھیمان رکھو گے تو کل جائے تمہارا کل تمہارے کل کا سب طرح سے وناش ہوگا پہلی پنگتی میں صدگرو کہتے ہیں اونچے کل کا جو ابھیمان ہے اس کو جلا دو تو تمہارا سب طرف سے کل ہو جائے گا کل راکھ ہے کل جائے اگر تم کل کا ابھیمان بنائے رکھو گے تو تمہارا پورا کل نشت ہو جائے گا اور اگلی پنگتی ہے رام نکل کل بھیٹیا جو جو رام ہے جو آتما رام ہے وہ نکل کل کا ہے نکل کل ارثات بینا کل کا آتما کا کوئی کل نہیں ہے ایک تو وہ رام جی تھے جو سور ون سی تھے دشرت کے جن میں تھے وہ اونچے کل والے تھے یہاں صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا رام ہے وہ نکل کل وہ کل رہیت ہے وہ کسی کل میں نہیں جن رام نکل کل جو میرا رام ہے وہ کس کل کا ہے نکل کل ہین ہے کل رہیت ہے رام نکل کل بھیٹیا وہ رام جو کلین نہیں ہے نکل ہے اس سے تم بھیٹاؤ گے اسے جب تم ملوگے سب کل گیا بلائے یہ سارا کل کا اہنکار تمہارا بلا جائے گا ختم ہو جائے گا ساہب کا جو رام ہے وہ تلسی کے رام سے بھن ہے وہ گھٹ گھٹ نیواسی چیتن ہے اسے امچ کل یا نیچ کل کا نہیں کہا جا سکتا ان سب سے پرے ہے سب آدمی ایک سمان ہیں اگر کوئی سمان سمتہ کو اس بودھ کو سمجھ جائے اس حقیقت سے اس کا ساک شات کار ہو جائے تب سب کل گیا بلا ہے جو کل ہے چاہتی ہے ورن کا بھید بھاو ہے سارا اہنکار سماپت ہو جاتا ہے کل جب تلوار لے کر چھتری برامہن کی چھاتی پر کھڑا ہو گیا تب کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی اچھے کل کے ہو بھائی تم بھی اچھے کل کے ہو اور ہم بھی اچھے کل کے ہیں چلے گا جب دھن کی آوشکتہ پڑی تو دھن نہ تو برامہن کے پاس تھا نو چھتری وں کے پاس تھا دھن کا امبار بنیوں کے پاس تھا تو بہت سمیہ تک تو بنیوں کو دردرائے رکھا سماج میں تم تو شود رہو شود رہو شود لیکن جب پیسے کی آوشکتہ پڑی اور بنیوں نے ہاتھ کھیچ لیا تو برامہن اور چھتری دونوں کو دکھتے ہوئیں کیونکہ برامہن کے کرم کاند بینا پیسے کے نہیں ہوں گے اور چھتری وں کی یدھ بینا دھن کے نہیں ہوں گے تو انہوں کہا ٹھیک ہے بنیوں کو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی اونچے کل کے ہو اب اس کو آپ ایسے سمجھیں دس لوگ ہوں اور دس میں برامہن چھتری اور ویش یہ تینوں اپنے آپ کو اونچے کل کا بتا دیئے اور باقی سات لوگ سات لوگ نیچے کل کے ہو گئے اور مجھا دیکھئے اس تریاں تو سب جگہ ہیں برامہن چھتری ویش کے ہاں بھی دوسروں کے ہاں تو اس تریاں کیا ہیں وہ بھی شدروں کے ساتھ ہیں سماج کی بیوستہ میں دس میں سے سات لوگوں کو تم نے نیچ کل کا بتایا اس تریاں کو نیچ بتایا اپنے کو ہی تم نے اونچے کل کا بتایا اس اونچے کل کا ابھیمان رکھ کر کے اگر کوئی بھکتی کرنا چاہے تو اس کا پورا کل ہی ڈوب جائے گا اور کبیر نے تو کتنا دیکھا ہوگا کاشی میں دو دن پہلے چرچہ کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ بدھ کو جو گیان کی گھٹنا گھٹی وہ گیا میں گھٹی اس کے بعد بدھ سارنات تک آئے بنارس نہیں آئے کارن سمجھتے ہیں کیوں کیوں کی کاشی پندیتوں کی نگری تھی بہت پہلے سے بدھ وہاں نہیں گئے سارنات تک گئے وہ ہی انہوں نے پرثم دھرم چکر پرورتن کیا پہلا اوبدیش کیا اور پھر واپس لوڑ گئے بدھ کوشام بھی آئے ہیں پریاغ نہیں آئے ہیں کوشام بھی میں آگر کہ ورس آواز کیے ہیں کئی بار پریاغ نہیں آئے کیوں کیونکہ کرم کان کی نگری تھی نہیں سنتے تھے لوگ کبیر صاحب نے اس کو بہت جھیلا ہوگا کل کل ابھیمان رکھ کر بھگتی نہیں کی جا سکتی اور ایک دن ابھیمان رکھنے سے پورا کا پورا کل نسٹ ہو جاتا ہے کل جا رہے کل ابر اگر اونچے کل کا تم نے اپنا اہنکار ابھیمان جلا دیا مٹا دیا تو تمہارا کل ابر جائے گا اونچے اٹھ جاؤگے تم جون پور میں سنتوں کی ایک پرمپرا چلتی ہے جس میں پلٹو صاحب ہوئے ہیں بلہ صاحب یاری صاحب گلال صاحب گوویند صاحب پلٹو صاحب یہ بڑے سنتوں کی ایک پرمپرا ہے تو وہاں ایک زمیدار تھے گلال سنگھ کیسے رہتا ہے گلال سنگھ کو نشہ بہت گہرا نہیں تھا تھوڑی سی سمجھ تھی تو انہوں نے بلہ کو بلائیا اور معافی مانگی اور بات کیا اور جانتے ہیں کیا ہوا چمتکار چمتکار ہو گیا اس کو لگا کی یہ تو میں نے بہت غلط کر دیا اس کو تو سر پر رکھنے لائق یہ آدمی ہے اس کو میں نے پیر سے مارا اور بڑے گجب کی بات یہ ہے کی بلہ آگے چرکر کے بلہ صاحب کے روپ میں مشہور ہوئے اور ایک دن وہی جمیدار جس نے ان کو ٹھوکر ماری تھی وہ آ کر کہ ان کا دکھشت سس ہوا اپنے ہی حلواہے کو انہوں نے گرو بنایا تھا اور اس سے دکھشا لی تھی اور آگے چل کر کہ ایک اچھے سنت ہوئے ان کا نام ہے گلال صاحب ان کی وانیاں ہیں سنت پرمپرہ میں کہی جاتی ہیں یہ بہتوں کے ساتھ ہے اب ان کا نام چلتا ہے گلال صاحب کا لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس وانس کے تھے ارے وہ تو شتری تھے اور ایک کھیتی ہر مجدور کو انہوں نے اپنا گرو بنایا تھا نام چل گیا اور اگر کوئی کل کا ابھیمان رکھتا ہے تو اس جھوٹی مریادہ میں پڑے رہنے سے کل کا ہی ناش ہو جاتا ہے کبیر پنت کی پرمپرہ نیچے لوگوں کی پرمپرہ مانی جاتی ہے کیونکہ کبیر سیم جلا رہے تھے رامرہ صاحب پنچگرن تھے جن کی پہلی ٹیکہ مانی جاتی ہے وہ تو برامہن تھے ٹیکری راجہ گیا میں ہے وہاں کے منتری کے لگے تھے وہ رامرہ دویدی نام تھا ان کا اور لگ بھک تین سو برس پہلے انہوں نے کبیر پنت اپنایا انہوں نے تو کبھی دھیان نہیں دیا کہ میں اوچھے کل کا ہوں اور جلاہے کے پاس جا رہا ہوں اور پارک صدحانت میں کبیر صاحب کے سمکچ اگر کوئی سادھو گم بھیرتا میں جدوتا میں آتا ہے تو وہ صرف ایک آدمی ہے سری رام رہ صاحب ترجja جنہوں نے ٹیکہ لکھی وہ مہاراست کے چھتری پریوار سے تھے پورن سنگھ اور اچھے خاصے کمانے والے آدمی تھے پریوار تھا چھتری اتو کا اہنکار نہیں رکھا گھر پریوار کا نہیں اور صرف صاحب کی کچھ پنگتیوں سے مہت ہو گئے کبیر وانی سن کر کے بس مہت ہو گئے پھر دھیان نہیں دیا کہ میں چھتری ہوں بہت سے ہیں یہ تو کچھ تھوڑے سے نام گنا دیئے بس ان کا نام چلتا ہے کون یاد رکھتا ہے کہ ان کے پریوار میں کون ہے لیکن اب ان کے نام سے ان کا پریوار جانا جاتا ہے رام نے کل کل بھیٹ یا رام سے جس دن تمہاری بھیٹ ہوگی اور کون سا رام ہے وہ کس کل کا ہے نکل کل اس کا جو کل ہے وہ نکل نہیں رہیت کل رہیت ہے وہ کبیر صاحب کا جو رام ہے وہ آتما رام ہے وہ کسی کل کا جنمہ ہوا نہیں ہے یہ بہت سندر پنتی بہت گہرائی میں کہی گئی بہت ہے وہ رام جو کی کل بہین ہے سارے کلوں سے رہیت ہے ساری اپادیوں سے رہیت ہے بس